ماشاءاللہ فقر کا ایک وہ تھا جب میں کہا فقر ہلکا ہاتھ رکھتی کیا کیا تم نے کہا ندیم بھائی دیکھیں نائنٹی فور پر آؤٹ ہوا تھا ورنہ ایک سو بیس کرتا تو ہلکا ہی ہاتھ رکھا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جس طرح آدم نے ہماری خلاف آپ کو بتائیں مار کے ہم ٹورنمنٹ بھی باہر کرا دی ہیں ہلکہ رچڈز آ رہے ہیں اس بار بلکل بلکل آ رہے ہیں انشاءاللہ وہ پندرہ تاریخ سے باہر آئیں گے بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں وہ تو بھار سے لگ رہا ہوتا ہے ہاں وہ انہوں نے آئی ٹھنک وہ جو کہتا ہے نا کہ لائف انہوں نے نہ صرف ہماری ٹیم میں ڈالی بلکہ پورے پی ایس ایل میں ڈالی جس طرح وہ مطلب وہ اوورال ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ خوش ہو رہے ہیں اور وہ چھل رہے ہیں کود رہے ہیں تو اوورال انہوں نے پی ایس ایل کو بہت کچھ دیا ہے نہ صرف کوئٹا گلیڈیٹرز کی جذباتی تو کپتان بھی بہت ہو جاتے ہیں ایک سر غصہ بھی آئیتے ہیں پلیئرز پہ تو آپ ان کو سمجھاتے ہیں کہ یار سرفراج بہت ہلکات رکھا کرو چھوڑا بہت ہے آپ نے صحیح کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ٹیلیوریجن پہ دکھتا ہے نا وہ یہی لگتا ہے کہ جذباتی ہوئے ہیں اور آئی ٹھنک وہ دو تین اچھے تھوڑا سا سرفراج کی جو ایک مسئلہ رہا ہمیشہ گراؤنڈ کے اندر ہی سب کچھ کرتا ہے باہر بالکل خطا ہوا پول انکام ہو جاتا ہے لیکن اس کا آپ دیکھیں شروع سے جب کپتانی انڈر نائنٹین سے تو اس سٹائل ہوتا ہے نا کپتانی کا سب دھونی جیسے نہیں ہو سکتے سب کا اپنا اپنا ایک سٹائل اس کا سٹائل یہ رہا درہا ادھر غصہ زیادہ کر جاتا تھا لیکن یہ دو تین سال گزرے نا جب ڈسٹرب رہا تو واقعی زیادہ اپسٹ سب ہی ہو لگا لیکن اس کو پچھلے سال آپ دیکھیں درہا ٹیمپریچر کام ہوا اس سال گلگل آپ اس کو چینگ دیکھیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں بیسک کالیٹی جائے گی نہیں ایک دو میسے گو رہیں گے آپ پر سرفراج آپ کو ویسے ہی ملے